بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ون ہے منزل آیات کا ترجمہ تحریر کیجئے دو آیات کے ترجمہ پوچھ رہی ہیں احادیث کے منزل آحادیث کے ترجمہ تحریر کیجئے دو آحادیث کی ترجمہ پوچھ جارہی ہیں اور ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح بہت ایسان حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن قرآن وعلمہ خیرکم تم میں سے بہتر شخص وہ ہے من جو تعلم القرآن تعلم متعلم جو قرآن سیکھے وعلمہ اور اس کو دوسروں کو سکھائے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے دوسری حدیث اولا ناس بی یوم القیامت اکساوہم علیہ صلیتا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ انناس لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا یوم القیامت قیامت کے دن اکساوہم جس نے مجھ پر بہت زیادہ قصد کے ساتھ علیہ مجھ پر صلیتا درود جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قصد سے درود الشریف پڑھا کریں درود السلام پڑھا کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں قیامت کے دن اس کے بعد اگلی حدیث لا يؤمن احدكم حتی اکونا احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین کی تشریح کیجئے تجمع یہ بنے گا لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی جب تک اکونا میں ہونا جاؤں یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد احب الیہی محبوب ان کے من والده ان کے والدین سے بھی زیادہ وولده اور اولاد سے والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والد اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیاری محبت رکھ کر جب تک بندہ اپنی خواہشات اپنی مرضی اپنا مال اولاد اور اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے قربان نہ کر دے اس وقت تک وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں تمام اقسام کی محبتیں شامل ہیں جو ماں باپ سے ہو بیوی بچوں سے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور محبت ہمارے نزدیک ہر ایک سے بڑھ کر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ایمان کی علامت ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا تو ایمان کی علامت میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو والدین سے بھی ریدہ اولاد سے بھی ریدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کا بے پارٹ منزع سوالات کے جوابات تحریر کیجئے اس میں مختصر جوابات دینے ہیں مختصر جوابات اقصد تین نمبر کے ہوتے ہیں تو اس میں تین ہیڈنگز اور تھوڑا بوت اس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے ذکر اللہ سے کیا مراد ہے اللہ کا ذکر لغوی معنی استلاحی معنی اور اس کے وسیع معنی کے لحاظ سے لغوی معنی ہے ذکر اللہ کی لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا اللہ کو پکارنا استلاحی معنی ذکر اللہ کی استلاحی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس تسبیح سبحان اللہ تقدس پاکی کو بیان کرنا توحید وحدانیت کو بیان کرنا تمجید بدرگی کو بیان کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی عظمت اور کبریائی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ جو تسبیحات ہیں اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اس کی جتنی بھی صفات ہے اللہ کی جتنی بھی صفاتی نام ہیں اللہ خالق ہیں مالک ہیں رازق ہیں اللہ کو پیار پیار ناموں سے یاد کرنا اس کو ذکر کہتے ہیں اور وسیع معنی کے لحاظ سے ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے تلاوت قرآن اور دعا و استغفار یہ سب کو شامل ہے اس کے بعد اگلی سوال ہے تکمیل ایمان کے چار اصول بیان کیجئے حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے چار اصول بیان کی یہ ہیں نمبر ایک انسان کسی سے محبت کرے اللہ کے لئے یہ حدیث ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استقمل ایمانہ کما قال علیہ السلام کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کیلئے محبت کرے و ابغض للہ انسان اگر کسی سے بغض رکھے دشمنی رکھے تو محض اللہ کے لئے و اعطا للہ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لئے اور انسان کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ رکھ لے تو وہ بھی محض اللہ کے لئے تو یہ چار اصول بیان کی گئے ہیں اس کے بعد لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کیوں کہا گیا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ اور ایک اور موقع پر فرمایا گیا و افضل الدعاء الاستغفار افضل ذکر لا الہ الا اللہ تمام اذکار میں بہتر ذکر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل بتایا گیا ہے یہ جو ذکر جو ہے سب سے افضل ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کلمہ سے انسان ایمان کی حدود میں داخل ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے اس کے پیشلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر سو سالہ کافر بھی پڑے گا کلمہ لا الہ الا اللہ تو پیشلے تمام گناہ معاف ہوگے اور یہی کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ کلمہ کا پہلا جز تھا لا الہ الا اللہ آدم زبیہ اللہ لا الہ الا اللہ دعوت خلیفت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پہلا جز جو ہے لا الہ الا اللہ وہ تمام انبیاء کا پہلا جز ہوا کہتا ہے اس کلمے کا اس کلمے کو افضل ذکر اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہی کلمہ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کو دل کی دل کی یقین دل کے یقین اور سچائی کے ساتھ اقرار کر کے آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا حق دار بن جاتا ہے کیونکہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اسلام میں داخل ہو گیا اب تمام احکامات اس پر فرض ہو گئے من قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا جنت کے میں داخل ہونے کا حق دار بن گیا اس کے بعد مختصر سوال میں سوال نمبر چار ہے دعا سے کیا مراد ہے دعا کے میں نے ہے کسی کم تر کا اپنے بڑتر جو سے بڑا ہے سے کچھ مانگنا اور مانگنے پر اظہارِ آجزی کرنا دعا کلاتا ہے جیسے ہم اللہ سے کم تر ہیں اللہ ہمارے خالق ہیں بڑے ہیں بڑتر ہیں تو ہم آجزی سے اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے یہ جو بھی ہے اس کو دعا کہا جاتا ہے دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادرِ مطلق کہ سب کچھ اللہ کر سکتے ہیں ہر چیز اللہ کی قدرت میں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجاہ کرنا اور درخواست پیش کرنا یہ دعا کلاتا ہے دعا حصولِ مقصد کا وسیلہ دعا جو ہے حصولِ مقصد کا ایک وسیلہ ہے یعنی بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کیلئے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے اس کے بعد جین میں یہ ہے قصد الانتخابی سوالات حدیث میں افضل ذکر جو ہے لا الہ الا افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاہ کرنا دعا کلاتا ہے جیسا ابھی پڑھا ہم نے کہ اس کی بارگاہ میں التجاہ کرنا اور درخواست پیش کرنا دعا ہے اور اتمنان قلب کا ذریعہ بے شک دلوں کو جو سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ڈسکرپشن میں جتے بھی ویڈیوز ہیں اس کی کیونکہ نیو بک ہے تو یہ تمام ٹیچرز کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور اس سے طلبہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور کیونکہ شورٹ کس آنسٹر کو مختصر لکھنا ہوتا ہے تین ہیڈنگس لکھ لی جائیں اور ایک لائن یا ڈیٹ دو لائنیں اس کے بارے میں لکھ لی جائیں کافی ہے اگر ابھی تک میں آپ نے چاہے سبسکرائب نہیں کیا براہ میرے پاہیں سبسکرائب کر لیجئے اور ایک حق تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو لائک بھی کیجئے کہ بھئی آپ کو نیوز سے فائدہ اٹھایا ہے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی سواب کی نیوز سے اگر شیئر کریں گے دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں اللہ سے دعا کوئیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاکم اللہ خیرہ